اشہد ان محمد الرسول اللہ القارع نام پہلے لفظ القارع کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں سارا ذکر قیامت ہی کا ہے زمانہ نزول اس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معصمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے موضوع اور مضمون اس کا موضوع ہے قیامت اور آخرت سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکایا گیا ہے کہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے اس طرح سامین کو کسی ہولناک واقعے کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فکروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے کہ اس روز لوگ گھبراہت کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک عمال برے عمال سے زیادہ وزنی ہیں اور کس کے نیک عمال کا وزن اس کے برے عمال کی بنسبت حلقہ ہے پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے عظیم حاجسہ کیا ہے وہ عظیم حاجسہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حاجسہ کیا ہے عظیم حاجسہ اصل میں لفظ قارعہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ٹھوکنے والی قرآ کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے اس لغوی معنی کی مناسبت سے قارعہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لئے بولا جاتا ہے مثلا عرب کہتے ہیں قرآت ہم القارعہ یعنی فلان قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آگئی ہے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مسئبت نازل ہونے کے لئے استعمال ہوا ہے سورہ راد میں ہے وَلَا يَزَالُ لَذِينَ كَفَرُ تُسِيبُهُمْ بِمَا سَنَعُ قَارِعَةٌ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے قائد 31 لیکن یہاں القارعہ کا لفظ قیامت کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موثوم کیا گیا ہے آیت 4 اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا یقجہ ذکر ہو رہا ہے وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس وقت لوگ گھبرہت کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانیں ہر طرف پر آگندہ و منتشر ہوتے ہیں اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے رنگ برنگ کے اون سے پہاڑوں کو تشبیح اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَةِ پھر جس کے پلڑے پھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا پھر یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ حلکے ہوں گے اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے جو موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی اگر اس کو موزون کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ آمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے پہلی صورت میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک آمال کا برے آمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکہ ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے اور ان کے ہلکہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکہ ہو اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکہ ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکہ ہونا ہے برحال موازین کو خواہ موزون کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں مدع ایک ہی رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی عامال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے سورہ آراف میں ہے اور وزن اس روز حق ہوگا پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے آیات آٹھ اور نو سورہ قحف میں ارشاد ہوا اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عامال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری عیسائی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے عامال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے آیات ایک سو چار اور ایک سو پانچ سورہ انبیاء میں فرمایا قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائے کے دانے برابر بھی کچھ کی آدھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں آیت سنتالیس ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازمان جھکا دے گی اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کھیں دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑ جھکا ہوا ہے یا بدی کا گہری کھائی ہوگی اصل الفاظ ہیں امہو حاویہ یعنی اس کی ماں حاویہ ہوگی حاویہ ہوا سے ہے جس کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کے ہیں اور حاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے جہنم کو حاویہ کے نام سے اس لیے موسم کیا گیا ہے کہ وہ بہت امیق ہوگی اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے رہا یہ ارشاد کہ اس کی ماں جہنم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ یعنی وہ محض ایک گہری کھائی ہی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی مولای صلی واسلی اللہی من ابداً على حبیب بک خیل الخلق كله بمولای صلی واسلی دائماً ابداً على حبیب بک خیل الخلق كله بمولای صلی واسلی دائماً ابداً